اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاسم علی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاسم علی شاہ امید کرتا ہوں تو ہم دوست خیریت سے ہوں گے ناظرین اس چینل پہ آپ دوستوں کو ڈیلی بیسز پہ نئی نئی جاب جو آتی ہیں ڈیلی بیسز پہ وہ جاب جو ہیں وہ اس چینل پہ شیئر کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو سکالرشپس کے حوالے سے ہوتی ہیں مختلف اداروں میں جو سکالرشپس دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے اس چینل پہ جو ہے آپ دوستوں کو آگائی دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو ٹریننگ ویرہ کرائی جاتی ہے مختلف کورسز کروا جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کو آگائی دی جائے تو ابھی جو ویڈیو میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو نیشنل وکیشنل انڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کا جو سکلڈ ویلپنٹ پروگرام ہے دوزار بائیس کا اس کے حوالے سے میں آپ دوستوں کو جو ہے تفصیلات بتاؤں گا تو جیسا کہ سکرین پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دوستوں کو معانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا اور مفت ٹولکٹس دی جائیں گی بینالکوامی تسلیم شدہ سرٹیفکیٹس دی جائیں گی مفت تربیت دی جائے گی اور ایڈمیشن جو ہے وہ بھی فری میں ہوگا اور اس میں جو پورے ملک میں ہیں پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں تو اسلامباد میں تو پورے ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں ٹیکنیکل ایڈوگیشن کے حوالے سے تو ان تمام بڑے اداروں میں جو ہے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے جو آپ کے نزدیک ہو تو لسٹ بھی جو ہے یہ دی ہوئی ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامباد میں کچھ ادارے ہیں اور اسی طرح ہی چکوال اٹرک راول فنڈی لاہور تو جو بھی ادارہ آپ کو نزدیک پڑتا ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو مزید تک سیراعی بتاتا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد میں کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے نام یہ لکھی ہوئے انہوں نے تو اسی طرح چکوال میں اٹرک میں راولپنڈی میں لاہور میالی پشاور چترال میں نوشیرہ ہنگو لوئردیر ہریپور سوابی مردان مانسیرہ کوئٹا چاوی لورلائی پشین کراچی تو ان تمام شہروں میں یہ انسٹیٹیوٹس ہیں تو ان میں آپ دوست ہیں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور پاکستان نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے تعاون سے سکلڈ ڈویلپنٹ پروگرام کے ذریعے محفوظ اور مستحقم طور پر زندگی گزارنے کے لئے افغان مواجرین اور پاکستانی میذبان خاندانوں کی معابنت میں توسیع کر رہا ہے منتخب امیدواروں کو ملک کے معروف ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ایڈوکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں مارکیٹ پر مبنی معارض سے لیس کر کے بائزت اور خودمختار بنایا جائے گا تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لئے روزگار حاصل کر سکیں اور ذاتی کا ربار کر سکیں منتخب امیدواروں کو تین ماہ اور چھے ماہ کی ٹریننگ کے دوران تین ہزار روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا اور ٹریننگ کے اختتام پر نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی طرف سے مقررہ ٹرینڈ میں ٹول کٹس بھی فرام کی جائیں گے اس کے علاوہ یہ اداروں کے نام بھی لکھے ہوئے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کو بتایا ہوا ہے اور آگے اس کے ٹرینڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس کس ٹرینڈ میں جو ہیں وہ آپ دوست اپلائی کر سکتے ہیں اس میں مرد اور خواتین جو ہیں وہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کچھ ٹرینڈ ایسے ہیں جن پہ آپ جیسے بیوٹیشن کا ہے تو اس پہ لڑکیاں اپلائی کر سکتی ہیں انفارمیشن ٹیکنولوجی کا ہے ڈریس میکنگ کا ہے فیشن ڈیزائننگ کا ہے اور اسی طرح کچھ سے ٹرینڈ ایسے ہیں جن پہ لڑکیاں اپلائی کر سکتے ہیں اچھا تو درخواست دیندگان کے لیے اہلیت افغان درخواست دیندہ کے پاس موسر افغان ریفیوجی کارڈ ہونا لازمی ہے اور جو پاکستانی اس کے علاوہ عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے چالیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور اٹھارہ تچوبیس سال کے جو نوجوان ہیں ان کو ترجیح دیا جائے گی اور خواتین امیدواروں کی حصلہ افضائی کی جائے گی اس کے علاوہ امیدوار جو ہے وہ کسی بھی جرم سزای آفتہ نہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ دوست مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو مزید معلومات جو ہے یہ آپ ان انسٹیٹیوٹ سے ان جگہوں سے آپ لے سکتے ہیں اسلامباد میں جو نیب ٹیک ریجنل آفیس ہے پلات نمبر انتالیس انٹی بی بلڈنگ سیکٹر ایچ نائن ناز پی ٹی وی اکیڈمی اسلامباد اس طرح یہ سندھ کا جو ہے وہ بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے بلوچستان میں جو نیب ٹیک ہے ریجنل آفیس اس کا بھی لکھا ہوا ہے ایڈریس کے پی کے کا ہے اس کا بھی لکھا ہوا ہے اور درج بالر ٹریڈ میں امیدواروں کی حتمی سیلیکشن انٹرویو کی بنیاد پر ہوگی انٹرویو کی تاریخ مطلقہ انسٹیٹیوٹ کے نوٹس بورڈ پر پانچ مئی دوزار بائیس کو لگا دی جائے گی امیدواروں کی فائنل میرٹ لسٹ انٹرویو کے بعد اسی دن لگا دی جائے گی امیدوار اشتیار میں دیئے گئے انسٹیٹیوٹ کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپلیکیشن فارم ہے جی یہ آپ نے پھل کرنا ہے اور آپ کے نزدیک جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے اس لسٹ میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس دی ہوئے ہیں ان میں سے جو انسٹیٹیوٹ آپ کے گھر کے نزدیک ہے اس میں آپ نے تیس اپریل دوزار بائیس تاکیے اپلیکیشن فارم جائے بولازمی جمع کروانے ہیں اس کے علاوہ جو دوست ہیں پاکستان سکلڈ ویلپنٹ پروگرام دوزار اٹھارہ انیس اور بیس اکیس میں تربیت جافتہ کسی بھی ٹریٹ کے لیے ترپاس دینے کے اہل نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنہوں نے اس سے پہلے یہاں سے ٹریننگ کی ہے دوزار اٹھارہ میں کی ہے دوزار انیس میں کی ہے یا بیس اکیس کا جو پروگرام تھا ان کا اس میں کی ہے تو وہ اب دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ہمیشہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کافی لنسی ہوگی ہے تو اس کے علاوہ آپ مزید تفصیلات اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید تفصیلات www.navtech.gov.pk جیسا کہ اس سکرین پر آپ دوست ان کی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اگر یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں ہے تو کسی اور دوست کے کام آج ہے اللہ حافظ